نبی معصوم ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا پیغمبر معصوم ہے کیوں نمبر ایک اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں مٹی سے اور پیدا فرماتے ہیں مٹی سے اور ڈالتے ہیں روح تو انسان دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک مٹی کا بنا بدن نمبر دو آسمانی روح وَلَغَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ تو انسان کا بدن بنایا زمینی مٹی سے بدن کو غزا چاہیے یہ بنا مٹی سے تو اس کی غزا بھی مٹی سے بدن بیمار ہو تو دوا چاہیے بدن بنا مٹی سے تو اس کی دوا بھی مٹی سے اس میں آئی روح روح کو غزا چاہیے روح آسمان سے تو روح کی غزا بھی آسمان سے وحی روح کو بنایا بیجا آسمان سے روح بیمار ہو جائے دوا چاہیے روح آسمان سے تو اس کی دوا بھی آسمان سے جو وحی ہے نمبر دو اور اگر جسم بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے اس کو طبیب چاہیے اور جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں روح بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور طبیب جس مرض کا علاج کرے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے یہ طبیب کا عیب ہے کوئی ہمیں کہے کہ جی ہمارے دادا ابو پیچس کے مریض ہیں میں کہتا ہوں ان کو ہمارے ہاں لاؤ مطب ہے بہت اچھا ہم حکیم صاحب سے کہا کہ علاج کراتے ہیں آپ دادا ابو کو لے آئے سرگوضہ مطب میں بٹھا دیا آپ بیٹھے ہیں چیک اپ کے لیے اور حکیم صاحب اٹھ کے اندر چلے گے آئے دس منٹ بار پھر چلے گے آئے دس منٹ بار پھر چلے گے آپ نے کسی سے پوچھا کہ حکیم صاحب جو بار بار اندر جاتے ہیں کیا اندر خواتین ہیں جن کو چیک کرنا ہوتا ہے ہو سکتے ہیں بھی ادھر مرد ہوں اندر اورتے ہوں کیا جی نہیں حکیم صاحب کو پیچس کی تکلیف ہے اس لیے بار بار جاتے ہیں آپ کہیں کہ ہمارے دادا ابو ہر گھنٹے بعد جاتے ہم پریشان تھے اور جس سے علاج کرانا ہے یہ تو ہر دس منٹ بار جا رہے چلو بھی چلے ہو گیا علاج طبیب جس مرز کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے طبیب کا عیب ہے ڈاکٹر اور حکیم یہ معالج ہے جسمانی امراض کا لہٰذا ڈاکٹر اور حکیم کا جس مرز کا علاج کرتا ہے اسی مرز میں مبتلا ہونا یہ عیب ہے نبی اور رسول یہ طبیب ہے امراض روحانیاں کا مرز روحانی کہتے ہیں گناہ کو لہذا خود نبی کا گناہ میں مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے اور طبیب کا عیب ہو تو لوگ طبیب سے علاج نہیں کرتے اگر نبی اس مرز کے اندر مبتلا ہو تو نبی سے روحانی گناہ کا علاج کون کرائے گا اس لئے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں دوسری وجہ سمجھنا توجہ رکھنا دوسری وجہ سمجھنا دیکھو نبی کو اللہ پیدا پرماتے ہیں اس مٹی سے جو جنت والی ہے امتی کو پیدا پرماتے ہیں اس مٹی سے جو زمین والی ہے اور جنت میں گناہ نہیں ہے جنت کی مٹی گناہوں سے پاک ہے یہ زمین والی مٹی میں گناہ ہیں زمین والی مٹی میں گناہ ہوتے ہیں پیغمبر اس مٹی سے بنتا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہے اس لئے اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں لیکن اس مٹی سے پیدا ہو کر ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں پر گناہ ہوتے ہیں لہذا پیغمبر سے کبھی ایسا فیل سرزر ہوتا ہے جو گناہ ہوتا نہیں لیکن دیکھنے میں گناہ لگتا ہے دیکھنے میں گناہ جسے سلات کہتے ہیں جسے خطایا کہتے ہیں نمبر تین وجہ سمجھو نبی گناہوں سے پاک ہے نبوت سیلیکشن سے ملتی ہے الیکشن سے نہیں ملتی الیکشن وہ ہے جہاں لوگ چنیں سیلیکشن وہ ہے جہاں پہ حکومت چنیں اگر لوگ چن کر ووٹنگ کے ساتھ ایم این نے بنا کر اسمبلی میں بیجیں اور اسمبلی میں جانے کے بعد حکومت وزیر بنا دے یہ وزیر کرپشن کرے اس کے بعد حلقے کے لوگ روڈ پہ نکل آئیں ہمارا وزیر کرپٹ ہے حکومت کہے گی ایم این نے تم نے بنایا وزیر ہم نے بنایا تو تم نے چن کے دیا ہے نا تم اچھا بندہ دے دیتے ہم اس کو وزیر بناتے حکومت کی جان چھوٹے گی لیکن اگر ہم ووٹ دے کر ایم این نے نہ بنائیں حکومت برائے راست کسی کو بغیر ایم این نے بنائے وزیر بنا دے اور وہ کرپشن کرے اس کے خلاف لوگ روڈ پہ نکل آئیں یہ کرپشن کرتا ہے کرپٹ آدمی ہے تم نے وزیر کیوں بنایا ہے اب حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو الیکشن سے وزیر بنے اور کرپشن کرے اعتراض حکومت پہ نہیں ہوتا ہاں برقرار رکھے کرپشن کے بعد پھر اعتراض ہوتا ہے لیکن اگر کوئی حکومت کے سیلیکشن سے وزیر بنے اور کرپٹ ہو تو پھر اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے نبوت الیکشن سے نہیں ہے کہ لوگ چنے نبوت سیلیکشن سے ہے جس کو خدا چنے اب اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو اعتراض لوگوں پر نہیں ہوگا کہ تم نے کیسا چنا ہے اعتراض خدا پر ہوگا کہ آپ نے کیسا چنا ہے اس لیے اللہ نبی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں تاکہ اعتراض نبی پر نہیں خود خدا کی خدای پر نہ ہو آپ نے کیسے بندے کو نبوت کیلئے چنا علیہ السب اللہ کہ جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا کیسے بندے کو چنا ہے اور یہ بات سمجھنا اگر اعتراض نبی پہ ہوتا ہے نبی صفائی نہیں دیتا کیونکہ خود نبی نہیں بنا جب اعتراض ہوتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے کیونکہ نبی کو نبوت کے لیے خدا نے خود چنا ہے خدا نے پیغمبر کی گیارہ بیویاں ہیں اعتراض صرف ایک پر ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ امی عائشہ پر اعتراض ہوا الزام لگا حضور نے کبھی صفائی نہیں دی میری بیوی پر الزام لگے میں صفائی دوں آپ کی بیوی پر الزام لگے آپ صفائی دیں نبی کی بیوی پر الزام لگا نبی صفائی نہیں دیتے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا مَا تَزَوَّجْتُو بِشَيْءٍ مِّن نِسَائِي وَمَا زَوَّجْتُو بِشَيْءٍ مِّن بَنَاتِي اللہ بِوَحِيًّ اِلَّا بِوَحِيًّ جَعَبِهِ جِبْرَائِیلُّ مرزی سے نئی وحی سے آئشہ انتخاب مصطفیہ نہیں ہے انتخاب خدا ہے انتخاب مصطفیہ ہوتی اعتراض اعشہ پہ ہوتا جواب مصطفیہ دیتے نہ ان کا انتخاب ہے نہ جواب دیا ہے جس خدا کا انتخاب تھا اس خدا نے جواب دیا ہے اس خدا نے جواب دیا ہے تو جس کا انتخاب ہے وہ جواب دیں گے نا نبی معصوم ہے صحابی معفوظ ہے اور مجتحد معجور ہے ہمارا عقیدہ ہے جب ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کا دفاع بھی کرنا چاہیے اعتراض ہیں تو جواب بھی دینے چاہیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہنا کہ میں مسرے کی وضاحت کرتا ہوں اس پر دلائل نہیں دے رہا ہماری الگ فائلیں بنی پڑی ہیں ہاں جو جو شبہات ہیں ہم اس کو رت کرتے چلے جاتے ہیں ادھا کہ شبہات ختم ہو جائیں قسمت انبیاء والی فائل آپ تفصیل سے پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جو اعتراض قسمت انبیاء پر ہیں ہم نے اس کے جواب دیئے ہیں